بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل اور میں ہوں وسیم ستی آج کے ہم اس وی لاغ میں بات کریں گے پاکستان کی مجدہ سیاسی صورتیال کے حوالے سے اور آپ کو بتانے کوشش کریں گے وہ چند وجوات جن کی بنا پر آج عمران حان صاحب کو نہ صرف مشکل فیصلے لینے پڑے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی حکومت سے بھی ہاتھ دونے پڑے اور آج نہ صرف عمران حان صاحب بلکہ ان کی پوری جماعت جو ہے وہ ان فیصلوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار نظر آتی ہے عمران حان صاحب کے کلیم یہ ہے اور ان کی پوری جماعت جو ہے وہ اس وقت پرٹنڈ یہ کر رہی ہے کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں جو بیرونی علیکار شامل تھے اور حاصل کر کے امریکہ کا جو ذکر ہے وہ بار خاطفہ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس کا مردے الزام ٹھرائے جاتا ہے اس کے علاوہ ایک خط جس کا تذکرہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے وہ خط چونکہ پبلک نہیں کیا گیا لیکن اس کے جو اس کا جو متن تھا نیشنل سیکیورٹی کانسل کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں وہ جو نکات تھے ان کو ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بعد ایک علامیہ جاری کیا گیا تھا لیکن وہ جو علامیہ جو ہے اس کی بنیاد پر بھی عمران حان صاحب کا جو اور ان کی جماعت کا جو نیرٹیو جو ہے وہ شاید بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان کے وقال اس خط کے اندر سات سے آٹھ مرتبہ عمران حان صاحب نے کہا تھا کہ وہاں پر عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کا تذکرہ ہے اور حکومت کے خاتمہ نہ ہونے کی صورت میں سخت نتائج جو ہے ان کی دمکی بھی امریکہ کی طرف سے دی گئی تھی تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آج نہیں تو کل نہیں تو کسی نہ کسی دن ان چیزوں نے سامنے آنا ہے اور یہ سب چیزیں عوام کے سامنے ہوں گی اور اس وقت عوام بہتر طریقے سے فیصلہ کریں گے کہ کیا اپوزیشن جماعتیں واقعی غدار تھی انہوں نے امریکہ کے ساتھ ملکہ سازش کی اور عمران حان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے لیے کوشن کی یا عمران حان صاحب اپوزیشن کی جماعتوں پر الزمات لگا رہے تھے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یہ جو ہے چیزیں جو ہے وہ تھوڑے دنوں میں سامنے آنے والی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران حان صاحب نے کچھ ایسے غلط فیصلے لیے جن کی بنا پر ان کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ رہے ہیں سب سے جو غلط فیصلہ یہ ان کا ہوا کہ جب وہ ان کو خط ملا ساتھ طریقوں تو خط ملنے کے بعد دوسرے دن آٹھ طریقوں طریق اعدام اعتماد پیش ہو گئی اور عمران حان صاحب کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ جب ان کو خط جب موصول ہوا تھا تو خط موصول ہونے کے بعد عمران حان صاحب سب سے پہلے اس خط کو اسی دن جو ہے وہ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور دگر جو ہمارے افیشیلز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے ملکات کرتے اس کے بعد ایک نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلائے جاتا وہاں پر پوری جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں جتنے بھی سٹیک اورڈرز ہیں سب کو اعتماد میں لینے کے بعد ایک جامعہ طور پر جواب دیا جاتا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ نہ صرف اپوزیشن جماعتوں کے سامنے رکھی جاتی انہی ایک دو دنوں کے اندر اندر یا اپنی جو ملٹری جو اسٹبلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ بھی چیزیں شیئر کی جاتی تو عمران حان صاحب کو اس کا بروقت فیصلہ ہوتا اور ہماری جتنی بھی اپوزیشن کے جماعتیں جنہوں نے تحریک اعتماد میں سائن کیے تھے جو اس میں شامل تھی ان کے دھادی جماعتیں جو تھی وہ بھی اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جاتی اور ایک واضح اور دو ٹوک اور ٹھوس جو جواب ہوتا وہ امریکہ کو دیا جا سکتا تھا لیکن عمران حان صاحب نے سات تاریخوں کا ختم حصول ہوا اور اس کے بعد ستاریس تاریخ کو جا کر انہوں نے اپنے استعباد دی جو کے جلسے میں جا کے اس کو لہرائیا اور اس کے بعد جا کے انہوں نے جو ہے بتایا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ بیرونی ملس سے سازش ہوئی اس کے بعد دو تین دن لگ گیا پھر نیشنل سکیورٹی کا اجلاس بولیا گیا اور چیزیں جب سامنے آئی اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں بہت دور جا چکی تھی اس وقت تک جو تھا اپوزیشن جماعتیں بہت دور جا چکی تھی برحال اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اپوزیشن کی جماعتوں نے حکومتی مبران کو جو ہے توڑنے کے لیے اپنی کوشن کی حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کو نہ صرف پیسہ دیا گیا بلکہ بہت زیادہ پیسہ دیا گیا پھر اس کے بعد سندھ ہاؤس میں جب رکھا گیا تو وہاں پر بھی ایک ڈراما جو برپا ہوا وہ ساری چیزیں بھی پوری قوم کے سامنے ہیں کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا اس کے پر بیعث کی بلکل ضرورت نہیں ہے بہرحال جو ہے ہارسٹیڈنگ کر ہوئی ہے جو کہ اس وقت سامنے نظر آ رہی ہے ہوتی ہوئی تو وہ نہیں ہونے چاہیے تھی اور جن لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا اپنی جماعت کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور عمران خان صاحب کی پالیسیز سے تنگ آ کر انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ان کی محارفت میں ووٹ کو ڈالنے کا فیصلہ کیا تو یہ ان کا اپنے رائٹ تھا ان کا ڈیموگرائٹک رائٹ تھا وہ اس رائٹ کو استعمال کر سکتے تھے لیکن ان کے اوپر جو سیکٹری تری اے ہے وہ بھی لاغو ہوتا تھا ہوگا آگے جا کر تو اس کے جو کنسیکونسیز ہیں وہ بھی ان کے سامنے تھے اس کے باوجود لوگ جو ہے ان کو توڑ کر دوسرے سیٹ پر چلے گئے تو بہرحال یہ پوری جو ایک سٹوری ہے اس کا الگ ایک بیگراؤن ہے الگ ایک اس کے اوپر بیعث کی جا سکتی ہے وہ اچھا ہوا برا ہوا اس کا فیصلہ بھی تھوڑے عرصے میں ہو جانا ہے لیکن عمران خان صاحب سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جو ان کے اپنے ناراض اور عقیم تھے عمران خان صاحب نے ناصر ان کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جتنی بھی ان کی اتحادی جمعتیں تھیں ان کو اعتماد میں انہوں نے لینے کی کوشش نہیں کی ہم کیوں کے مرکز نائن زیرو جب گئے تین سالوں کے بعد تو وہاں پر بھی جا کر انہوں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ ادم اعتماد کی تحریک میں میرا ساتھ دیں مسلمی کاف سے ملنے کیلئے گئے تو انہوں نے وہاں پر بھی جا کر ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے ادم اعتماد کی تحریک میں ووڈ دیں اور میری محالفین کو جواب دیں بلکہ وہاں پر جا کے انہوں نے صرف اپنی جتنی بھی سیاسی اتحادی جماعتیں تھی ان سب کو انہوں نے جا کے صرف یہی کہا ان کو صرف انہوں نے یہ جا کے کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا سیاسی منظر نمہ کیا ہے اور پاکستان کی سیاست میں اس وقت کیا ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ان کے ساتھ جا کے کہ وہ وہاں پر جا کر کرتے رہے برحال اس کا بھی بڑا جو ان کے اتحادی جماعتیں تھے ان کو بڑے گلے تھے کہ عمران خان صاحب جب بھی ان کے پاس گئے تو ان نے جا کے ان سے ادم اعتماد کے والے سے ان کے حق میں ووڈ ڈالنے کا ان کو نہیں کہا گیا ارحال ایک ایک کر کے ان کی ساری جو اتحادی جماعتیں تھیں وہ ان سے علیدہ ہو گئی جلیے جو تھی وہ علیدہ نہیں ہوئی اس کے علاوہ مسلمی کاف کہ بھی دو ممبر ان سے علیدہ ہو گئے پھر پرویز علیہ صاحب کو جب ان نے دیکھا کہ پرویز علیہ صاحب کا ٹلٹ بلکل اپوزیشن کی طرف ہے اور وہ سی ایم بننے کے لیے تیار پٹے ہیں اپوزیشن کی طرف سے تو اس وقت جا کر عمران خان صاحب نے پھر ان کو جا کے وزارت اعلیٰ جو ہے آفر کی لیکن اس وقت تک جو ہے وہ حالات بڑے دور جا چکے تھے چیزیں بڑی سموتھلی اپوزیشن جو کیمس تھی ان میں جا چکی تھی اور ان کی ٹرانزیکشن ایزلی ہو چکی تھی تمام معاملات کی تو وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ آپ پرویز علیہ صاحب کو جو کہ سینئر سیاستدان نے منجیوے سیاستدان نے پاکستان کی سیاستدان کا ایک بڑا نام ہے وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ پرویز علیہ صاحب چند دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ تمام پی ٹی اے کے منرف اریکین ہو گئے جنگیر ہان ترین کا گروپ ہو گیا علیم ہان کا گروپ ہو گیا یا اور جو دیگر ان کی ادھادی جماعتیں تھیں مسلمی کاف کے ساتھ ایم کیوم تھی اس کے علاوہ بلوستان عوامی پارٹی تھی باپ پارٹی تھی تو ان سب کو وہ مناتے اور منوا کر دوبارہ حکوم تھی کیپ میں لے کر آیا جاتا تو برحال یہ ان کے لیے ایک مشکل ٹاس تھا جو کہ عمران ہان صاحب نے اگر یہ ٹاسک ان کو اگر پہلے ہی دین اگر دے دیا جاتا ان کو یقین دھیانی کروا دی جاتی ان کے ساتھ معاملات اگر تیہ کر دی جاتے تو شاید عمران ہان صاحب کو یہ مشکلات نہ دیکھنی پڑتی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے عمران ہان صاحب نے جب وہ خط والا جو معاملہ جب آیا تو اس کے بعد عمران ہان صاحب اور ان کی جو پوری جماعت تھی ان کی طرف سے صرف یہ بیانیہ بنائے جا رہا تھا کہ ان کے خلاف ایک سادش ہوئی ہے تو وہاں تک تو پاکستان طریق انصاف کے جتنے بھی کارکنان تھے جتنے بھی ورکرز تھے وہ بڑے موبیلائز تھے وہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے وہ اپنی جماعت کے ساتھ جو ہونے والی جو زیادتی جو ظلم تھا اور جو بیرونی سادش تھی اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار تھے لیکن عمران ہان صاحب کا ایک ایسا فیصلہ ایک ایسے وقت پہ ان نے فیصلہ لیا کہ جس کے بعد شاید ان کے کارکنان بھی جو ہیں وہ یہ بات تو سوچنے پر مجبور ہو رہے ہوں گے کہ عمران ہان صاحب کو یہ فیصلہ لینے کی کیا ضرورت تھی اور وہ فیصلہ تھا قوم اسمبلی کے اندر جب وہ عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی اس دن عمران ہان صاحب کو اس چیز کا بہت بھی آئیڈیا تھا وہ اس سے پہلے اس کا تذکرہ بھی کرتے رہے کہ میں ایک سرپرائز دوں گا اور سرپرائز تو عمران ہان صاحب اگر دینے کی بات ہی تو وہ یہ سرپرائز دیا جا سکتا تھا کہ راتوں رات پاکستان مسلمی قنون کے جو اندر جو نراز لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یا دیگر جماعتوں کے اندر یا ان کے جتنے بیتحادی جو ان سے نراز ہو کے دوسرے کیمپس میں جا چکے تھے اپوزیشن کے کیمپس میں تو ان کو نہ صرف راضی کیا جاتا راتوں رات ان کو واپس توڑ کے اپنے پاس لیا جاتا اور اس کے بعد پھر دوسرے دن صبح کے وقت جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا تو وہاں پر ان کو سرپرائز دیا جاتا لیکن یہ کام چونکہ حکومت نہیں کر پا رہی تھی حکومت کرنے میں ناکام ہوئی تو عمران حان صاحب نے یہ سرپرائز دیا کہ عمران حان صاحب نے جو سپیکر جو رولنگ تھی وہ ان نے دلوائی اور اس کے بعد فوری دور پر ان نے اجلاس ملتوی کیا بھرونی شادیش کا اعزام لگا کر پھر انہوں نے دس منٹ کے اندر اندر ان نے قوم سے خطاب کیا پھر اس کے بعد پریزنٹ صاحب نے اس کو پرسائن کی اور اسمبلی کو ان نے مطل کر دیا اس کا حادمہ کر دیا تو یہ تو نہ تو سرپرائز پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کے لیے تھا ورکرز کے لیے تھا جو کہ دوب چھاؤں بارش ہر مشکل وقت میں بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نہ ان کے امنیز ایم پی ایس کے لیے تھا تو برحال یہ ان کی طرف سے ایک ٹرم کار کہہ سکتے ہیں یا ان کی طرف سے سرپرائز کہہ سکتے ہیں وہ تھا برحال جب قاسم سوری نے یہ فیصلہ نہیں لیا تھا تو اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بھی جو لوگ تھے ان کی حمددیہ ان کے ساتھ تھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن عمران حان صاحب نے یہاں پر کیا غلطی کی اگر عمران حان صاحب یہاں پر ادم اعتماد کی جو تحریک تھی اگر ان کے خلاف جب ووٹنگ ہونی تھی خود بھی اسمبلی میں جاتے جانے کے بعد اس کو فیز کرتے اپوزیشن جو ہے وہ وہاں پر کامیاب ہوتی کامیاب ہونے کے بعد وہاں پر جانب بڑی نبی لبی تقریر کر جاتی عمران حان صاحب وہاں پر ایک تقریر کرتے ایک زبدست جامع تقریر کرتے اور اس میں اپنا پورا سٹانس رکھتے پوری قوم کے سامنے کے سارے تین سالوں میں کیا کچھ ان نے کرنے کی کوشش کی اور کس طرح سے اس اپوزیشن نے ایک پورے ٹولے نے جو ہے ان کو یہ کام نہیں کرنے دیئے گے کرنے دیئے اور اس کے بعد اب ان کے پاس جو یہی آپشن ہے کہ جب بھی ہم مدان لگے گا اس مدان میں ہم ٹھٹکے مقابلہ کریں گے اور بیرونی علاقار امریکہ کے کہنے پر جس طرح سے ان لوگوں نے اپنے کردار ادا کیا میری حکومت کے خاتمے کے لیے یہ حساب جو ہے وہ آپ نے لینا ہے اور میں نے عوام کے درمیان آکے لینا ہے تو یقین من یہ عمران حان صاحب کا جو ایک بیانیہ تھا وہ بیانیہ طول پکڑ جاتا اور اپوزیشن جمعاتیں جو بیانیے کے بعد جن کو جیت ملتی اس جیت کے اندر مدان ہو جاتی اور شاید وہ اس بیانیے کا توڑ کرنے میں کامیاب نہ ہوتی لیکن اس کے بعد معاملہ کیا ہوا ڈپٹی سپیکر نے رولنگ دی اس حملیوں کا جب خاتمہ ہو گیا اس کے بعد سپریم کورڈہ پاکستان نے ایک اسخط نورٹس لے لیا سپریم کورڈ نے جب اسخط نورٹس لیا تو اس کے بعد پھر اب جو چیزیں ہیں وہ نکل کے دور چل پڑی ہیں اب یہ عمران حان صاحب نے ثابت کرنا ہے سپریم کورڈہ پاکستان کے اندر بھی جولیشل کمیشن کے قیام کی باتیں ہو رہی ہیں یا جو کچھ بھی اب کہہ لیں سپریم کورڈ میں برحال یہ چیزیں ثابت ہونی ہیں کہ کیا ایک سو نانانوے جو ممران اسمبلی تھے اپوزیشن کے اور کچھ حکومتی جو لوگ ٹوٹ کے گئے تھے کیا وہ سب کے سب لوگ غدار تھے کیا وہ سب لوگ امریکہ کے ایجنٹے بھی کام کر رہے تھے کیا وہ ان تمام لوگوں نے ساجش کر کے عمران حان صاحب کے حکومت کو خاتمے کے میں کردار ادا کیا یہ وہ تین چار بنیادی سوالات ہیں جو کہ اب حکومت کو ثابت کرنے ہیں اور اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انصار عباس صاحب کا پارٹیکل دیکھ رہے ہیں یا آپ رائیٹرز کی جو سٹوری دیکھ لیں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی طرف سے کچھ بیانات ایسے آ رہے ہیں ایٹنیشنل میڈیا میں بھی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے واضح کر دیا ہے کہ جو عمران حان صاحب نے جلزہ مات لگائے تھے جو چیزیں کی تھی ان کے جوانا وہ لنکس جو ہے وہ ایدمت مات کے ساتھ نہیں ملتے تو برحال آگے جا کے جب یہ چیزیں کھلیں گی تو ان کے نتائج جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے ان کے سارے کے ساری جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی اور صورتیال بھی واضح ہو جائے گی لیکن یہ چیز اٹل ہے کہ عمران حان صاحب کو یہ ثابت کرنا ہے چاہے وہ اس خط کے ذریعے ثابت کریں جو ان کو آئی کیبلز آئی تھی وہاں سے چاہے وہ اس مراسلے کو بنیاد بنا لیں چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس کو بنیاد بنا لیں بائی دوئے جو نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس تھا اس کا جو علامیہ تھا وہ علامیہ پورا لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اس کے اندر کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ عدم اعتماد کی بنیاد پر ان کی حکومت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے عدم اعتماد کے جو بنیاد ہے اس میں امریکہ کا قردار کوئی ہے یا بار بار تذکرہ کیا ہو حکومت کے خاتمے کا اس میں بڑی شارٹ کٹ اور ٹو دی پائنٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ جو چیزیں عمران حان صاحب فرما رہے ہیں پبلک کے سامنے آ کر قوم سے خطاب کر کے یا جلسے جلوسوں میں یا پارٹی لیڈران سے گفتگو کرنے میں وہ چیزیں اس کے اندر نہیں دکھی ہوئی اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت املی کا فقدان کہہ سکتے ہیں یا جب کوئی راستہ نظر نہ رہا ہو تو پھر کوئی بھی سٹپ لے لیا جائے یہ ان نے پالیسی اب نہیں پھر عدالتوں میں جب مملات چلے گئے تو اب چیزیں آنگے کی طرف بڑھ رہی ہیں اب جو ہے وہ قاسم سوری نے جو کام کیا تھا اس کے بعد پنجاب کے اندر چونکہ اب اپوزشن جماعتیں جو وہاں پر بھی حاوی ہیں ان کے پاس وہاں پر بھی 201 یعنی 201 میبر ان کے پاس ہے ایک ہوتل میں ان نے ان میبران کو رکھا ہوا ہے تو وہاں پر بھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے کون سے لوگ ایسے ہیں جو عمران حان صاحب کو مشورے دیتے ہیں کون لوگ ہیں جو عمران حان صاحب کو مشورے دلوا کر کبھی گورنر کو فارغ کروائے جاتا ہے اس کی شکایتیں سننے کے بعد اب بھی ڈپٹی سپیکر کو بھی آج اپنی ہی جماعت کے لوگوں نے اس کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کر دی مزاری صاحب کے خلاف تو یہ وہ فیصلے ہیں جو کہ ان کی کمزوری کا باعث بن رہے ہیں میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں آ کر جب دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر شہباز گیرل فواد چودری کو جو نہ بڑا ایک مسیحہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے لیکن اصل میں وہ ایسے مسکرے ٹائپ لوگ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والوں میں ان کا پہلا نمبر ہے انہی کی ان لمبی لمبی زمانوں کی وجہ سے آج جو حالات یہاں تک پانچ چکے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی کلچر بلکل آؤٹ آف دی رین جا چکا ہے دونوں طرف سے توب خانے چلتے ہیں لیکن اصل جو ڈسین میکنگ تھی اصل جو پالیسی میکنگ تھی اصل جو فیصلے کرنے والے تھے وہاں پر عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیا گیا ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا اور آج حالات یہ ہیں کہ ان کو چاروں طرف سے ان کو اپنی حکومت بھی مرکز میں سے گئی سپریم قرآن پاکستان میں بھی ان کو جواب دینا پڑے گا ان کی جماعت کو پنجاب اسمبلی بھی گئی اپنے ممران ٹوٹے اپنے جو ڈائی ہارٹ ورکرز دے وہ بھی ان سے ٹوٹ کے جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ فیصلے ایسے تھے جو ان کے لینے تھے لیکن ان نے ان فیصلوں کو لینے میں دیر کی اور آج وہ اکیلے کھڑے ہیں برحال دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی چینجنگ کسی بھی وقت آ سکتی ہیں اب کیا چینجنگ آئندہ آنے والے دنوں میں آئیں گی اس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور خاص کر کے جو سپریم قوڑا پاکستان کا فیصلہ ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا